جس طرح پچھلے دور میں انتقامی سیاست کا حال یہ تھا کہ جس کو تنگ کرنا ہو اس کے گھر کے سامنے کورے کی ٹرالیاں ڈال دی جاتی تھی آپ بھی یہی کریں میں نے کہا نہیں جس نے جو کیا اس نے اپنے بڑوں سے وہی سیکھا تھا انہوں نے کہا تم کیا کروگے میں نے کہا ہو چلو لاری اٹے کے باغر شیل کے پمپ کے سامنے پندرہ سال سے کورا پڑا تھا میں نے صاف بھی کروایا مخالفین کے پٹرول پمپ کے سامنے پھول بھی لگوائے انہوں نے کہا آپ نے وہ گلی بنوائی میں نے کہا میں نے بنوائی انہوں نے کہا وہاں سے آپ کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا تھا آپ نے پھر بھی کیوں بنوا دی میں نے کہا مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں صرف ووٹ کی وجہ سے کسی کو کیچر پر گزرنے سے مجبور کر دوں میں صرف ووٹ کی وجہ سے کسی کو کہوں کہ تم گندے پانی سے گزرو یہ نہیں ہوگا بلا تفریق خدمت کا بیڑا ہم نے اٹھایا اور اس میں صرف ایک بات ہے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے میں وو کر رہا ہوں اس نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے وہ وو کر رہا ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے میں نے اپنا کام کرنا ہے اور میں نے یہ بھی پہلے سے کہا ہوا ہے میرے منصوبوں کے درمیان میں کسی کو اگر تکلیف ہے رکاوٹ ہے مروڑ ہے وہ اپنے مروڑ کو ہلکا اس شکل میں کر لے کہ میرے منصوبوں کے باہر تختی لگانا چاہے تو لگا لے فیس بک پہ اپنی مشہوری کرنا چاہتا ہے کر لے مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن اگر میرے راستے میں وہ رکاوٹ بنے گا تو مجھے سب سے زیادہ برا وہ بندہ لگتا ہے جو شہر کی ترقی کے کام کے راستے میں رکاوٹ ڈالے اور ایسی رکاوٹ والے بندے پر برا پیش میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سب پر یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں اس ٹریفک سگنل پر جو بے ہنگم ٹریفک کو صحیح رکھ ملے گا اور ہمارے لوگ جو جھگڑے اور تکلیف سے بچیں گے وہ صرف میرا ووٹر نہیں ہے وہ شہر کے اندر اور شہر سے بارے آنے والے سارے مہمانوں کے لیے فائدہ ہے میں جو ہسپتال بنوا رہا ہوں اس میں صرف میرے مریضوں کا علاج نہیں ہونا بکھر لیا چنیوٹ بھوانا اور جنگ کے سارے لوگوں کا اس میں علاج ہونا ہے میں جو یونیورسٹی کے لیے کوشش کر رہا ہوں اس میں میرے بچوں نے نہیں پڑھنا اس کے اندر جنگ اور اس پورے علاقے کے بچے اور بچیوں نے آگے پڑھنا ہے میں جو سیوریچ کے حوالے سے کوشش کر رہا ہوں وہ صرف میرے شہر کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے صرف یہاں کے میرے ووٹرز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پانچ لاکھ لوگ اس سے بہتری کی طرف آئیں گے بیماریوں سے بچیں گے میں بلا تفریق خدمت کرنے کے اس جذبے سے آج آپ کے اندر ایک سال مکمل کر سکا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جو ہم نے روڈز پلان کیے ہیں جو ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں بہتری پلان کی ہے جو ہم نے ایجوکیشن سیکٹر میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے جو ہم نے اپنے پورے جنگ کا ایک ماسٹر پلان ترتیب دیا ہے میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا ان چار سالوں کے اندر آپ کا بھائی مواوی آزم تارک اپنے قائد مولانا احمد لدہانوی کی سرپرستی میں جھنگ کو بدل کر رکھتے گئے اچھا ہوں یار شالہ بقت بولند ہووی بھل لے نہ پیار شالہ بقت بولند ہووی اچھا ہوں یار